اور پارٹی اس کے ساتھ ہے جو پارٹی کو ڈیوائٹ کرتا ہے دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم ہیت کے بعد اتجاز کریں گے آپ لوگ نظریں رکھیں کہ قیادت میں کون کون ہمارے ساتھ دیتی اچھا سارا میں خیبر پختون خواہ سے ہوں میں اس کو خود حالت دیتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کو اٹھانونا لے آپ ہیں لیکن آج جو آپ کے پاؤں کھینچنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں تمام کو کہ خان کو اور بی ڈی آئی کو اتجاز کی ضرورت ہے یہ پاؤں کینچنے کے بجائے آئیں نون کا مقابلہ کریں فستائیت کا مقابلہ کریں روڈوں پہ نکلیں لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں خورسل میڈیا پہ نظر رکھیں یہ ہمارے اتجاز کو کمزور کرنے کی سادش ہے جو ہمارے ساتھ اتجاز میں نہیں نکل سکتا ہے آج بھی ڈر رہا ہے وہ لیڈر نہیں ہوا سکتا وہ خان کا ٹائگر نہیں ہوا سکتا ہے وہ کوئی انتہائی بزدل بیلی بکری ہو سکتی ہے دو دن پہلے راول بینڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اتجاز کر رہے تھے اس میں دس لوگوں کو وہ سردار زہین صاحب کی قیادت میں ریلی تھی ان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی آر ہوئی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرامن تھے یہ پنجاب میں موترمہ بیٹی سے لیے ہیں اور وہ تو آپ جیلنج بھی کر رہے ہیں یہ اتجاز کریں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اتجاز کریں اب ہمیں دیکھیں ہم آگے دیکھیں یہ آج یہ دن سے گورت ساب ساب سے آئیں گے وہ بتائیں گے سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے جھوٹوں میں آپ کے بوٹ میں کوئی اور پاؤں ڈالتے گا تھا ہوں نہیں سر وہ بوٹ آپ بھی کہیں کسی اور کے نہیں ہمارے پاس تو چپلتی نہیں چھوڑیں انہوں نے اور یہ لوگ جو ہے ہاتھوں میں بھی بوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی بوٹ مریم نواز صاحبہ کی اسیشن کہا رہی تھی کہ علی حمین گھنڈاپور وہاں پہ آٹا بانٹنے کی سکیم نہیں ہے اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے بہت بڑا کارنامہ ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں سر آپ یہ جو آپ دیکھیں نا مہترمہ آج کل پنجاب میں جو اداکاری کر رہی ہے کبھی خاتون کو گلے لگاتے ہوئے تسوے با آ رہی ہے کبھی پول لگا رہی ہے یہ ایک دن زیادہ زیر چلنے والی نہیں ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ اداکاری صداکاری یہ بہت جلد جو ہے نا ری باؤنس ہوگی مجھے جنرل ناولیج کے لئے یہ بتا دیں ایک بندہ اگر ہارا ہوا ہو وہ قرآن پاک پہ حلف لے کے اسمبلی کا ممبر بنتا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا تو اللہ ایسی صورت میں کرم کرے گا یا کیا کرے گا دیکھیں یہ وقت تو ان پہ لگتا یہ ہے یہ ریانہ ڈار کا منڈیٹ چھوڑی کی انہیں سمجھ میں بیٹھا ہوا ہے اور آگے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں جنہوں کو رسولت نہیں کرتا ہے اور ان پہ اللہ رحم کرے گا جنہوں نے پورے پاکستانیوں پہ رحم نہیں کیا جنہوں نے بچوں کو نہیں چوڑا عورتوں کو بسیٹا ابھی بھی آج سنائیں کہ سنم جا دیئے تھا اور دیگر خواتین کا چودہ دن کا ریان دیئے ہیں کسی جنہیں اللہ رمضان کیسے کو فیل ایسے جنہوں کو بھی رہے راست پہ لائے ہیں جو اپنا پرسنل کیس تھا مریم نواز صاحبہ کا نام آپ نے ٹارلک کیا کہ میرے نام پر آپ سپاری دی گئی ہے اس حوالے سے اور آپ اپنی سیکیورٹی کا کیئر کر رہے ہیں اب مزید سیکیورٹی آپ کو گئے نا کچھ آئے گئی کٹے مطلب ہیں صاحب جس کو آپ جس کو آپ یہ کہ آٹھ جج سہیوان کو آیا ہے یہ ایسی عرکتیں ماضی میں نون کرتی آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ کل جو سزا معطل ہوئی ہے تو پورے آئی کورٹ کو انہوں نے زم کی دی ہے اس کی ہم صدید الفاظ میں مضعمت کرتے ہیں یہ پی ایم ایل این جو ہیں جس طرح پنجاب میں آج کل کر رہے ہیں یا دو سالوں سے کر رہے ہیں یہ دہشتگردی کی ورداتیں ہیں دہشتگردی عوام کے ساتھ کرتے آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ جج سہیبان کو بلیک میل کیا ہے جج سہیبان کے خلاف وردہ سرائییں کی ہیں سپریم کورٹ پر امل آور ہوئے یہ ان کا طریقہ وردہ آت رہا ہے تو لہٰذا کل جو سزا معطل ہوئی ہے اب معطلی کے بعد یہ پہلا ردعمل ان کا آیا ہے آپ لوگ گوا رہے ہیں یہ اور ان کی لیڈرشپ ان کے جج سہیبان کے خط کے لیٹر پہ انتہائی خیر اخلاقی رویہ اپنائی گی ان کے ان سے وابستہ وقلاء جو ہیں بار کونسل اور بار اسوسییشن میں سیاست کرتے پھر رہے ہیں عدلیہ کی پشت میں اکٹا کر کے وقلاء کو کڑا ہونے کے بجائے یہ ان کو تقسیم کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبریم کورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور جج سہیبان کے خلاف جو کمپین حکومت نے شروع کی ہیں بلخصوص چھے جج سہیبان دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کاز نہیں ہے اکیلے یہ پوری قوم کا تمام سیاسی پارٹیز کا کاز ہے لہذا ہم بحیثیت پاکستانی بحیثیت وقیل ان جج سہیبان کی امائد کر رہے ہیں چھے تاریخ کی کیا سٹیٹیجی ہے کیا تیاری ہے سر چھے تاریخ میں آج جیئرمین صاحب گئے تھے خان صاحب سے ملنے میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آجا سکا وہ آئیں گے تو بتائیں گے سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ججز کے خلاف بھی جو مہم چلائی جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے جنڈے پر ہے آپ پارٹی کا جنڈا کہہ رہی ہے وہ پارٹی جنڈا کہا جا رہا ہے کیا کہیں گے سر اس پر نون سے یہ توقع کرنا کہ اخلاقیات یا قانون یا قانون کی اکمرانی کیلئے بات کرے گی آباسا ہمارے ہی سوز میں انہوں نے اپنے پاؤں ڈالی ہوئی ہیں سر خان صاحب یہ عوام کے ساتھ کر سکے گی یا جیر میں کریں گی سر ہمیں توقع ہیں کہ خان صاحب یہ اپنے پاؤں کیا کہیں گے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چیئرمن اور ڈی پی چیئرمن کے الیکشن میں ہماری یہ نا ووٹ کاؤنٹ ہوتے اس وجہ سے ہمیں کمپیٹیشن سے آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہر بازمائے ہو سر لانگ مارچ کی تیاری ہے خان صاحب کی ازادی کے لیے جو پارٹی ورکرز بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاص بستہ تمام لوگ یہ سنگے ہیں آج کل خان کو پی ٹی آئی کو ضرورت اعتجاج کیا اور مضاہمت جو اعتجاج کی بات کرتا ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے اور پارٹی اس کے ساتھ ہے جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے وہ امنی سے نہیں ہم ہیت کے بعد اعتجاج کریں گے آپ لوگ نظریں رکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں تمام کو کہ خان کو اور پی ٹی آئی کو اعتجاج کی ضرورت ہے کہ پاؤں کے اندیں کے بجائے آئیں جنون کا مقابلہ کریں فستائیت کا مقابلہ کریں روڑوں کے لکھیں لیڈرشپوں میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں فرشل میڈیا پہ نظر رکھیں یہ ہمارے اعتجاج کو کلدور کرنے کی تاتیش ہے جو ہمارے ساتھ اعتجاج میں نہیں نکل سکتا ہے آج بھی ڈر رہا ہے وہ لیڈر نہیں ہوا سکتا ہے وہ خان کا ٹائگر نہیں ہوا سکتا ہے وہ کوئی انتہائی بھوزدیل بیلی بگری ہو سکتا ہے دو دن پہلے دو دن پہلے راول پینڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اعتجاج کر رہے تھے اس میں دس لوگوں کو وہ سردار زہین صاحب کی قیانت میں ریلی تھی ان کو بریفتار کیا گیا کہ ایک سے یار ہوئی یہ پنجاب میں مہترمہ بیٹی اسے لیے اور وہ تو آپ جانب نہیں کر رہے ہیں یہ اعتجاج کریں ہمیں اعتجاج کریں ہمیں اعتجاج کریں ہمیں اعتجاج کریں جلسہ ہو رہا ہے جی ہمارے پاس تو چپنی نہیں چھوڑیں ہونے اور یہ لوگ جو ہے ہاتھوں میں بھی توٹ پکڑے ہونے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی مریم نواز صاحبہ کی اسیشن کہہ رہی تھی کہ علی عمیل گلدہ پر وہاں پہ آتا بانٹنے کی تو وہ سکین نہیں ہے اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے وہ پھلا کارڑا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں سرا یہ جو اعتجاج میں جو اداکاری کر رہی ہے کبھی خاتون کو گلے لگا دیں یہ تخلے آ رہی ہے کبھی پھول لگا رہی ہے یہ ایک امیادہ زیر چلنے والی نہیں ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ اداکاری سدھاکاری یہ کوئت جل جو ہے نا ری باؤنس ہوگی بیان دیا ہے کہ ملک جا ڈفال کر چکا ہوا ہے اب آپ کو رلیف نہیں دے سکتے تو آپ ایوی پیٹین لیڈرز کو کیسے دیکھیں اس بیان دو کہ ملک جا ڈفال کر چکا ہوا ہے کس نے یہ بہن دیئے حضی دفعہ نے بولا حضی آسیف اگر خودی اپنے ملک کو دمائی کر رہا ہے یہ دمائی طور پر دمائی ہوگا اچھا سر مجھے جنرل رویچ نے یہ بتا دیئے کہ بندہ اگر ہارا ہوا وہ قرآن پاک پہ حدف